بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویلکم ڈو میرا یوٹیوب چینل انٹیلیجنس فیسر کے والے سے ہم نے ایک کمپیوٹر سائنس اور مطالعہ پاکستان کے بعد اسلامیات اور انگلیش کو کل سٹارٹ کیا تھا کل اسلامیات اور انگلیش کا ہمارا پہلا لیکچر ہوا تھا آپ کو بتا ہے کہ ہر لیکچر کے بعد ہم نے اس کا ٹیسٹ بھی لینا ہوتا ہے یہ ٹیسٹ میں نے آپ کے ویٹس اپ گروپ میں شیئر کر دیا تھا مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنا ٹیسٹ سالو کر لیا ہوگا میں آپ کے سامنے سارا ٹیسٹ سالو کر دیتا ہوں آپ نے اپنے انسر جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ٹیلی کر لیجئے گا اور آپ دیکھ لیجئے گا کتنے آپ کے قویشن ٹھیک تھے کتنے آپ کے غلط تھے جو آپ کے غلط تھے اس کو آپ پھر کریکشن کر لیجئے گا پیشن نمبر وان ہے جی مچھلی کے پیٹھ میں کتنے دن رہے تھے چالیس دن رہے تھے یہاں پہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ سارے کے سارے میں نے پاس پیپرز میں سے لیے ہیں میں نے اپنے پاس سے کوئی بھی کوئی کوئی نہیں لکھا جو بھی ٹاپک ہم پڑھتے ہیں جو بھی ٹاپک ہم کور کرتے ہیں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ جتنے بھی پاس پیپرز کوئیچن آئے ہوتے ہیں وہ سارے میں کٹھے کر کے اسی کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں تو آج بھی ہم نے سارے پاس پیپرز میں سے یہ کوئی کوئی چن لیے ہوئے ہیں جو اسلام کا معنی ہے وہ جی پیس ہے لب ہے سبمیشن ہے یونٹی ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے جی پیس اے والا آپشن کا کریکٹ تھا کوئیچن نمبر فور ہے کس کا لقب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نئی ہے موسیٰ علیہ السلام کا نئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نئی ہے نمبر فائیوہ جی نفی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے خوش الہانی کا مورزہ کس نبی کو دیا گیا اب می نے آپ کو کال لیکچر میں ہی بتایا تھا کہ اسلامیات کا جو پیپر ہے اس میں آپ کے کوئیچن اردو میں بھی آ سکتے ہیں اور انگلیش میں بھی آ سکتے ہیں اس لیے جو ہم اپنے نوٹز کمپائل کرتے ہیں وہ اردو اور انگلیش دونوں میں کمپائل کرتے ہیں میں نے جو آپ کو شیئر کیے تھے اردو اور انگلیش دونوں میں میں نے آپ کو اپنے نوٹ شیئر کیے تھے تو جو قیسن ہمارے انگلیش میں آئے ہوئے وہ میں نے انگلیش میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جو قیسن ہمارے اردو میں آئے ہوئے ہیں پی پی ایسی کے پاس پیپرز میں وہ یہاں پہ میں نے اردو میں ہی آپ کو آپ کے ٹیسٹ میں بھی کمپائل کر دیئے تھے قیسن مسیح تاری خوش الہانی کا موجزہ کس نبی کو دیا گیا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام دعوت علیہ السلام حضرت سلیمہ علیہ السلام تو یہ خوش اعلانی کا مطلب خوش اخلاق کی تھی کہ ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے تو یہ حضرت دعوت علیہ السلام ان کے واضح بہت خوبصورت تھی بہت پیاری تھی پرندے بھی رکھ جایا کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام تھا قوچہ نمبر سیونہ جی حضرت سال علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا قوم آدھ قوم سمود قوم لوت کوئی نہیں تو قوم سمود ان کی قوم کا نام تھا قچھے نمبر ایٹ تھا جی حضر موسیٰ علیہ السلام نے کس نبی سے تربیت اصل کی حضر موسیٰ علیہ السلام نے حضر شعیب علیہ السلام سے تربیت اصل کی تھی یہ رشتے میں ان کے سسر لگتے تھے حضر موسیٰ علیہ السلام نے حضر شعیب کی بیٹی سفورہ سے شادی کی تھی قچھے نمبر نائن حضر قرآن کریم میں اونٹنی کا موجزہ کس مغمبر سے منصوب کیا گیا ہے تو یہ اونٹری کا موجزہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ منصوب ہوا تھا پیچھے نمبر ٹین بغیر باپ کے کون سے نبی موجزانہ طور پر پیدا ہوئے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے موجزانہ طور پر پیدا ہوئے تھے پیچھے نمبر ٹین کا احضرت ڈی کریکت تھا پیچھے نمبر الیون کس جگہ حاج کے موقع پر حضرت حاجرہ کی سنت کی پیاروی کرتے ہوئے خواتین کے عظمت بیان کی گئی ہے تو حاج کے موقع پر حضرت حاجرہ کی سنت ہے وہ صفحہ مروع کی پہاڑیوں پر ساتھ جو چکر لگائے جاتے ہیں وہاں پہ ان کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے پیچھے نمبر ٹویل سبحان اللہ کہنے کو اسطلاحی طور پر لیا گیا ہے سبحان اللہ کہنے کو تکبیر تکبیر تو اللہ کو کبر کہتے ہیں تسبیح کہتے ہیں نہیں سبحان اللہ کو ٹھیک ہے جی یہ تحلیل اور تحمید نہیں ہے یہ کہا جی تسبیح ٹھیک ہے تحمید وجہ الحمدللہ وہ کہتے ہیں پیچھے نمبر ٹھرٹین ہے شیطان اور جن کس چیز سے بنے ہوئے ہیں تو شیطان اور جن یوں آگ سے بنے ہوئے ہیں یہ میرے نوٹس میں میں کب دیا تھا پیچھے نمبر ٹھوٹین ہے تمام عقیدوں کا احترام کرنا کیا کہ لیتا ہے توحید بحضت رواہ داری اور برابری تو اس کا کرکٹر اندھلتا ہے اور رواہ داری پیچھے نمبر ٹھپٹین ہے حروت اور محروت کس لیے بیجے گئے تھے یہ حروت اور محروت یہ جو فرشتے تھے یہ ہمارے نوٹسوں میں نہیں تھے اب میں نے ان کو نوٹسوں میں ایڈ کر دیا ہے جو میں نے نوٹس آپ کو شیئر کیے تھے کل اس میں یہ والا جو نا حروت اور محروت والا ٹاپک یہ ہمارا میس تھا تو وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے جو آج آپ کو نوٹس ملیں گے انشاءالتل اس میں حروت اور محروت والے وہ میں نے لائن ایڈ کر دیا فرشتوں والے ٹاپک میں یہ جادو اور موجہ میں فرق بتانے کے لئے آئے تھے یہودیوں کے دل کو کس چیز سے تشبیح دی گئی ہے یہودیوں آنا تھا یہاں پر یہودیوں یہودیوں کے دل کو کس چیز سے تشبیح دی گئی ہے تو یہ پتھر سے تشبیح دی گئی ہے یہودیوں کے دل کو کس نبی کی قوم کو بادلوں کے سائے سے مفوض کیا گیا تھا تو بادلوں کے سائے سے مفوض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا گیا تھا اے والاپشن کریکٹ تھا کچھ نمبر ایٹین ہے کس نے خود کو حضرت آدم سے بہتر سمجھا تھا فرشتوں نے شیطان نے دونوں نے یا ان میں سے کوئی نہیں تو شیطان جو تھا نا جو ابلیس تھا اس نے آپ نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا تھا کچھ نمبر نائنٹین ہے جی مومنوں میں کامل تری نمان والا کون ہے جو نماز پڑھتا ہو جو صدقہ دیتا ہو جس کا اخلاق اچھا ہو تو یہ اس کانٹرسی والا تھا جو اس کا اخلاق اچھا ہو یہ حدیث مبارکہ ہے کچھ نمبر ٹونٹی ہے جادو والا فرشتوں کا کیا نام تھا تو جادو والا فرشتوں کا نام جو حروت اور مارو تھا یہ بار بار کوئیچن پیپر میں آیا ہوا ہے تو اس کو میں نے اپنے نوٹسوں میں بھی ایڈ کر دیا ہے کچھ نمبر ٹونٹی ون ہے جی اللہ نے کسے کہا میں زمین پر اپنا نائب بیجنے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کچھ نمبر ٹونٹی ٹو ہے چرند پرند جنوں انس کس نبی کے تابے تھے تو چرند پرند تمام جو مخلوقات اس کے اوپر حقوق مرانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی کچھ نمبر ٹونٹی ٹری ہے جی سامری جادوکار کا بنائے والا بچڑا کس جانور کی آواز نکالتا تھا سامری جادوکار کا بنائے والا بچڑا جناب بیل کی آواز نکالتا تھا کچھ نمبر ٹونٹی فور ہے اللہ تعالیٰ نے کس چیزوں کے نام سکھائے تھے فریشتوں کو جنات کو حضرت آدم کو یا تمام کو تو چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے کس پرگمبر کو مسجود ملائکہ کہا جاتا ہے تو مسجود ملائکہ جو ہے حضرت دعوت علیہ السلام حضرت محمد علیہ السلام موسیٰہ آدم تو حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ مین جو فریشتوں نے جس کو سجدہ کیا تھا کچھ نمبر ٹونٹی سیکس ہے یہ پرافیٹ حضرت عبراہیم وارن حضر ابراہیم کہاں پہ پیدا ہوئے تھے یہ عراق میں پیدا ہوئے تھے قیش نمبر 27 ہے دورنگ دی ٹائم آف فیرون ویچ پرافٹ ایر آواز کس پیغمبر کے دور میں فیرون آیا تھا فیرون جو تھا نا جی وہ تھا حضر موس علیہ السلام کے زمانے میں قیش نمبر 28 ہے ویچ انجل وار سینڈ ویچ انجل وار سینڈ ٹو دسٹنگویش بیٹوین ماجیک اینڈ میراکل تو موجزے اور جو تھا جی میں فرق کرنے کے لئے یہ آیتیں حروت اور معروض قیش نمبر 29 ہے جو اپنے مذہب سے روح گردانی کر جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایپو سٹیٹ ایپو سٹیٹ ایپو سٹیٹ جس کو ہم مرتاد بھی کہتے ہیں ایتھیسٹ آپ کو پتہ نا وہ ہوتا ہے جو ایمان ہی نہیں لاتا جو مانتا ہی نہیں ہے جو مان کے بعد میں اپنا مذہب چینج کرتا ہے وہ ایپو سٹیٹ ہوتا ہے قیش نمبر 30 ہے تو آدم علیہ السلام کو جناب کس کے اوپر سپیریٹی کس کے اوپر جناب ترجیح دی گئی تھی تو یہ اشرف المخلوقات ہے مین کے تمام مخلوقات پہ ان کو سپیریریٹی دی گئی تھی آل کے لیے چیز اس کا آنسر کرکت تھا انگلیش کا جو آج ہم نے پاس پیپر سے لیے تھے جو دو یا تین الفاظ ایسے لکھے ہوں جن کا ظاہری مطلب کچھ اور لیکن موجودہ مطلب کوئی اور لیا جا رہا ہو تو وہ ہمارا ای ڈی ایم ہوتا ہے ای ڈی ایم ای ڈی ایم ٹھیک ہے جو پروورب میں وہی ہوتا ہے جو ورڈز لکھے ہوتے ہیں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے اصلی معنی یوز ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ای ڈی ایم میں کیا ہوتے ہیں وہ اپنے اصلی معنی یوز نہیں ہو رہا ہوتا قیشن نمبر 20 نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کیا جو ہمارے پاس سنٹینس دیا گیا جو لائن دی گیا اس میں سبجیکٹ اور ورڈ موجود ہے یہاں پہ سبجیکٹ ہے لائک آپ کے پاس ورڈ بھی موجود ہے مین کے سبجیکٹ اور ورڈ باغے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کلاز ہے پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے یہ کلاز انڈی پینڈنٹ ہے کہ کلاز ڈی پینڈنٹ ہے مین کے کیا یہ انفرمیشن مکمل دے رہا ہے کہ نہیں میں اس کے ساتھ سفر کرنا پسند کرتا ہوں یہ مکمل انفرمیشن مکمل سنٹینس ہے تو یہ ہمارا انڈی پینڈنٹ کلاز ہے دی پینڈنٹ کلاز وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کسی اور بھی فکرے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ایف شی کم ایف شی کم آگے ایشال تیجھ ہر ایف شی کم جو لائدہ ہے ایتان لکھا ہونے اگر وہ آئے گی تو اب آئے گی تو کیا کرے گی یا ہم کیا کریں گے تو اس کے مکمل کرنے کے لیے آگے کچھ سنٹینس کیا بھی ضرورت ہے تو اس کا ہمارے ڈیپینڈنٹ کلاز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی how many consonants are English English میں consonants کتنے ہیں 21 ہوتے ہیں how many alphabets are in English English میں alphabets جناب ٹوٹل کتنے 26 ہوتے ہیں question number 35 پاکستان کی official language کون سی ہے English ہردو یا بہت ہے تو اس کی official language English ہوتی ہے question number 36 in phrase subject and verb are always present phrase جو ہے phrase میں subject اور verb present ہوتے ہیں کیا یہ غلط ہے یا بات ٹھیک ہے تو یہ فالس ہے کیونکہ phrase میں جناب subject اور verb agreement نہیں ہوتا subject و verb مجود نہیں ہوتے clause میں جناب subject اور verb مجود ہوتے ہیں complete the quote coke and dash story تو coke and dog sparrow hen یا بل تو coke and bull story ہوتا ہے یہ آپ کی جو idiom ہے ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے in camera mean in camera mean کا کیا مطلب ہوتا ہے in public not in public in record یا not in record تو in camera کا مطلب ہوتا ہے not in public ٹھیک ہے جی question number 39 an above board person an above board person کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ کا جناب ایک جو ہے ایک پروورب ہے تو اس کی آپ نے مطلب بتانا تھا جو trust وردی spam liar یا officer تو اس کا مطلب ہوتا ہے trust وردی ٹھیک ہے جی question number 40 out of sight out of یہ آپ نے مکمل کرنا تھا جناب اپنا پروورب جو ہے نا آپ نے اس کو مکمل اپنا ایڈیم اپنا مکمل کرنا تھا out of sight out of کیا جی out of hand approach ہے یا mind ہے تو اس کا answer correct out of mind اس کے بعد all اس کو مکمل کرنا تھا اپنا ایڈیم کو تو یہ جو آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے تو all all lose lose اے والا اس کا option correct question number 42 bureaucracy means government by officials government by people government by officers government by king تو اس کا correct answer government by officials sinon for eternal 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 کا کیا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ختم ہو جس کا اس نے نامتا forever question number 44 invincible invincible کا کیا مطلب ہوتا ہے invincible کا مطلب ہوتا ہے one who cannot conquer جس کو آپ فتح نہیں کر سکتے اس کو فریتری سائید فریتری سائید کا مطلب کیا ہوتا ہے killing brother killing the king killing the human to killing the brother by کو مانا فریتری سائید کہلاتا ہے everywhere present جو ہاتھ جگہ پہ موجود ہوتا ہے وہ omni present اثیس کا مطلب کیا ہے اثیس آپ کا بتایا تھا تھیس ہوتا ہے تھیس ہوتا ہے آپ کے پاس جو خدا پہ یا گوار پہ believe رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اے لگا دیں اے اثیس کا مطلب ہوتا ہے آثیس جو اللہ میں نے کالا آپ کو بتایا تھا پولی اینڈری کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ husband رکھنا ایک سے زیادہ husband رکھنا having more than one husband ٹھیک ہے جیس کا بی والاپشن کریکٹا پہ چیمہ ملکہ 50 ہے جی Mono Gammy Mono Gammy Gammy کا مطلب ہوتا ہے جی بی بی ہی ہونہ بی بی سے شادی کرنا مولا کا مطلب ہوتا ہے ایک بائی کا مطلب ہوتا ہے دو پولی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ تو منوگامی کا مطلب کیا جی having only one wife یا having only one husband اس کا جو کریکٹا انسر ہے وہ بوت اے بی جو جو آپ کے گیمی ہے نا گیمی آپ کا wife اور husband دونوں کے لئے یوز ہو سکتا ہے لیکن جو انڈری ہے انڈری جس ہز بینڈ کے لئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو کریکٹا انسر ہے یہ تھا بوت اے اینڈ بی thank you so much میتے ہیں نیک ویڈیو میں اللہ حافظ